کل ہم نے جعفر طاہر کی مارکہ تل آرہ اور تاریخ ساس تصنیف ہفت کشور کے حوالے سے چار ملکوں ترکی، مصر، عرب اور عراق کے متعلق بات کی تھی کتاب کا پانچمہ باب ایران کے بارے میں ہے جعفر طاہر نے قدیم تاریخ سے لے کر اہد جدید تک ایران کی تاریخ کو دلچسپ انداز میں نظم کیا ایران حسن و جمال کا، پھولوں اور چشموں کا، قالینوں اور توشکوں کا اور شائروں اور محبوبوں کا ملک ہے جعفر طاہر کا اس سلسلے میں حسن بیان دیکھئے دشت دردشت، یہ آہو روے شان پرکار، یہ ترسمہ سے معمور خطن کیا کہنے؟ باغ در باغ، نصیم ترب و باد شمال، یہ فروفال حسینان چمن کیا کہنے؟ تاک در تاک مچرتے ہوئے شیرین چشمیں، مسکراتے ہوئے یہ کوہ دمن کیا کہنے؟ آج تک تیرے حسینوں کا نہیں کوئی جواب، اے ستاروں کے بہاروں کے وطن کیا کہنے؟ فردوسی کا شہنامہ، ایرانی ثقافت کی جان ہے رستم و سہراب کا قصہ فردوسی نے بے مثل انداز میں بیان کیا ہے جعفر طاہر نے اس کا ذکر کیسے کیا ہے؟ ملاحظہ کیجئے یہ فردوسی نامور کی زبانی، سنو داستان جنون و جوانی عجب قصہ حسرت و درد ہے یہ، نرالی انوکھی ہے ساری کہانی سمجھ لو کہ سہراب وہ نوجوان تھا، کوئی جس کا مدد مقابل نہ سانی مگر اس کی طرح اس کے آگے زمانہ کئی پہلوانوں کے پتے ہوں پانی مگر باپ کو اپنے دیکھا نہیں تھا، ستم اس پہ احباب کی چھیڑ خانی ہوا باپ کی جستجو میں روانہ نہ تصویر دیکھی نہ مانگی نشانی پھرا شہر بر شہر اس آرزو میں مہو سال سہراؤں کی خاک چھانی ملا باپ سے تو نہ پوچھو محبو پیام قضا بن گئی پہلوانے الہی، یہ کیا ہو گیا دو گھڑی میں، زمین ہو گئی خون سے ارغوانی وہ سینے میں رستم کا خنجر گڑا ہے، دریغان جوانی، دریغان جوانی ایران سادی اور حافظ کی سرزمین ہے، یہ سادی کے پرنور کوچے، گل ستاں کے اوراق، یہ بوستان و بہاراں انہی شہراؤں پہ کھیلا ہے وہ شہر یار غزل، وہ شہید نگاران وہ سادی کی جس کا سخن آج بھی محفل و مدرسہ کے لیے آبرو ہے حسینوں کا زیور، فقیروں کی دولت، تو مستوں کو سہبائے خوش کا صبو ہے یہاں تجارتی کاروان آتے تھے اور ریشموں کمخواب سے لے کر گھوڑوں اور قالینوں تک دنیا کی ہر شہ یہاں بیچی اور خریدی جاتی تھی پھر جعفر طاہر ترک خد و خال کا ذکر کرتے ہیں جو رومان پرور دریچوں کے پیچھے جام اور صبو سے کھیل رہے ہیں قباؤں میں بجلیاں سمٹی ہوئی ہیں نقابوں کے اندر شولوں جیسے رخصار ہیں پھر عمر خیام کی بات کرتے ہیں جو حسن و جوانی کے اسرار سے آگاہ تھا اور زندگی کے بھید جس پر کھلتے تھے اس کی ربائیاں عمر فانی کا نوحہ ہیں اور لمحے موجود سے حض اٹھانے کی ترقیم کرتی ہیں قلیان و قہوہ کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں پائلیں چھنکتی ہیں شبنم برستی ہے غمیں دو جہاں کو اس ماحول میں بھلا دیا جاتا ہے پھر وہ مشہد میں امام رزاق مقدس روزہ کا ذکر کرتے ہوئے دست بستہ ہو جاتے ہیں وہ خبردار کرتے ہیں کہ اب سامنے اور ہی آستہ ہے یہاں زبانہ بعدب ہو کر حاضر ہوتا ہے یہاں آنسوں سے وضو کیا جاتا ہے یہاں کا ایک ایک ذرہ مقدس ہے پھر وہ اسفحان نصف جہان کا قصیدہ کہتے ہیں جس کے باغات محلات قصر و ایوان اور امارتوں کے ستون پوری دنیا میں مشہور ہیں جہاں حیران کرتے نوالے مینار اور محراب ہیں جہاں شہزادیاں چاندری راتوں میں چوگان پولو کھیلتی ہیں کہیں سرو چنار کی چھاؤں ہے اور کہیں ستارہ جبیوں نازنی دکھائی دیتی ہیں شیرشہ سوری نے جب ہمائیوں سے تخت و تاچ چھین دیا تو ہمائیوں نے ایران کا رخ کیا اس کا پہلا پڑاؤ ہرات تھا اس وقت شاہ تہماسپ صفوی ایران کا حکمران تھا قزوین اس کا دار الحکومت تھا تہماسپ نے ہمائیوں کا حرات میں فقید المثال استقبال کرایا حرات کے گوانر گوست نے اس زمن میں جو ہدایات دیں اب الفصل نے اکبر نامہ میں یہ ہدایات نقل کی ہیں جو تیرہ صفحات پر مشتمل ہیں ہمائیوں کا وفادار مشیر بیرم خان تہماسپ کے دربار میں پہلے پہنچ چکا تھا بیرم خان اور تہماسپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے جعفر طاہر نے منظوم ڈرامے کی شکل دی ہے یہ ڈراما بھی بہت دلچسپ ہے جعفر طاہر نے جب یہ شاہکار کتاب لکھی اس وقت مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا پاکستان کے باب میں انہوں نے مشرقی پاکستانی ثقافت کا بھرپور تذکرہ کیا ہے وہ ڈھاکا کی ململ کا بارسال کے چاورکا منشی گنج کے قیدے کا سیلہٹ کے مارٹے کا رنگ پر کے تباکو کا کمیلہ کے حقے اور پمبا کے ٹیکسٹائل کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں بیسویں صدی کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں جب مسلمان ہندو اکثریت اور انگریز سامراج کے درمیان پس رہے تھے چھا گئی اس ملک پہ یہ رات کیا نور کا انجام ہے ظلمات کیا مٹ گئی دلی عود برباد ہے لٹ گئے بازار کیا محلات کیا گلشن اسلامیاں پامال ہے باغ ہی باقی نہیں تو پات کیا اس طرف سید اٹھا حالی اٹھا سرسلیم اللہ خان کی بات کیا گفر الدین کے درمیان اب ٹھن گئی بنتے بنتے لیگ ملت بن گئی پاکستان کے باب میں ایک خاص تخلیق طویل بہر کی ایک نظم ہے جو جعفر طاہر کے شاعرانہ کمال کا مظہر ہے صرف ایک شعر یہاں نقل کیا جاتا ہے گلو گلزار کے اورنگے ہما رنگ پہ یہ نغمہ و آہنگ میرے جھنگ و طلا گنگ کی بہتی ہوئی میں پھر پاکستان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تیرے نخل و نوا تیری آب و ہوا تیرے کھیت ہرے تیری گود بھرے تیری ریگے تپاں کا جوائے بیان روح خلق پہ مقمل خواب چمکے یہ اس عظیم عدبی عجوبے کی چند جھلکیاں تھیں کل ہم نے اس حسرت کا اظہار کیا تھا کہ کاش کوئی پبلشر اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھائے جہاں تک سرکاری عدبی اداروں کو تعلق ہے ان سے یوں تو امید رکھنا عبس ہے مگر حسن اتفاق سے اس وقت دونوں بڑے اداروں کی سربراہ عدب کے خیرخواہ ہیں مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمنڈ ڈاکٹر سلیم مذر محقق اور عدیب اور عدب دوست بھی ہیں اکادمی عدبیات کے چیئر پرسن ڈاکٹر نجیبہ عارف بھی میرٹ پر کام کرتی ہیں کیا جب ان دونوں اداروں میں سے کوئی ایک حمد کرے اور اس نایاب عدب پارے کو اثر نو شائع کر دے بقول فراز دیکھ یہ میرے خواب ہیں دیکھ یہ میرے زخم ہیں میں نے تو سب حساب جان برسر عام رکھ دیا